ہلو مائی بیٹیو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کفرشن نے خدا انتے شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں کو میرا بہت بہت سلام اور کافی دنوں سے میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو نہیں دی کیونکہ اس وجہ سے کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی اور ایک ہفتہ ہو گیا تو ایک ہفتہ سے میری طبیعت سے زیادہ کچھ خراب تھی کیونکہ مجھے نا فالج کے ٹیک ہوتے تھے میں بچے گئیں خدا ان نے مجھے بچا لیا اور آپ لوگوں کی دعاوں نے اور میرے بچوں کی دعاوں نے مجھے بچا لیا اور میں اس لئے آج آپ کو ویڈیو دینے تھا کہ آپ کو پتا تھا میں بیمارہ ہے چکی ہو اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں دی رہی تھی اور تو شکر خدا ان نے مجھے پتہ نہیں میری کون سی نیکی میری آگے آگئی جو خدا ان نے مجھے بچا لیا مجھے میرا یہ فیس ٹیڑا ہونا شروع ہو گیا تھا میرا ہاتھ ٹیڑا ہو رہا تھا اور جب وہ ہوسپیٹل میں گئے تو ہوسپیٹل والوں نے کہا کہ شکر ہے کہ ان کو فالج کیا ٹیک نہیں ہوا ان کو صرف پتھوں کی کچھاؤ کے وجہ سے یہ پتھے مغیرہ میری کچھاؤ آگئے تھے تو پتھوں کی کچھاؤ کے وجہ سے ہی میرا فیس ٹیڑا ہونا شروع ہو گیا اور آپ لوگوں کے دعاوں نے مجھے بچایا ہے اور میں تمام اپنے پیوٹی فیملی والوں کے لئے بھی دعا کرتا ہوں تمام جتنے بھی مدرے ہیں ان سب کے لئے دعا کرتے ہیں کبھی کسی کی ماں کو کچھ نہ ہو کہ جب ماں کو کچھ ہوتا ہے تو بچے وغیرہ بہت پرشان ہو جاتے ہیں تو اس لئے میں تمام مدروں کے لئے دعا کرتی ہوں تمام مدروں کے زندگی خداوت بہت لمبی کرے اپنے بچوں پر سلامت رہے اور میری حزبن بھی بہت زیادہ پرشان ہو گئے تھے اور وہ تو رہ رہے تھے کہ میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے کہ بچے وغیرہ کو کیا بنے ہے کیونکہ شکریہ صبح کر کے مجھے خداوت نے نیزنگی دیئی ہے اور خداوت پر جب انسان کا بروسہ تھا تو خداوت نے ضرورہ اپنے بندوں کو بچاتا ہے جب ہمارے ایمان ہماری دعایں ہم جب پریہ کرتے ہیں تو خدا ہماری پریہ کو سنتا ہے تو ہمیشہ ہمیں خداوت کے سجدے جانا چاہئے تاکہ ہم خداوت کے سجدے جائیں گے تو خداون ہمیں حرف راضی اطاع کرے گا اور زیادہ اطاع کرے گا اور آج میری ایمان نے مجھے شفاہ دیئی ہے کہ میرا ایمان خداوت پر تھا اور میں ہمیشہ خداوت کی دعا کرتی رہتی جب ہم دعا کرتی تھی خداوم اپنے زنگی کے لئے دوسروں کی زنگی کے لئے بچوں کے دعا کرتے تھے آپ لوگوں کے لئے it familyest بالوں کے لئے دعا کرتی تھی میری دعایں ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں تمام مدروں کے ساتھ ہیں تو آپ نے میرے لئے بھی پرے کرنی ہے اور میری ویڈیو کو لائک سکرائب ضرور کرنا یہ ویڈیو کو وائل کرنے تاکہ یہ ویڈیو تمام جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک یہ ویڈیو دیکھیں تاکہ ان کا بھی ایمان میری طرح مضبوط اور تاکہ وہ خداوند پر بروسہ جب مجھے یہ مسئلہ ہوا تھا تو میں نے ہسپیٹل میں پرے کی دا کے آگے کہ خداوند مجھے زندگی دینا مجھے فارج کے ٹیک سے بچانا کیونکہ فارج آپ کو بتا ہے ہے منجی کا عذاب جو ہے بہت ہی حتاناک ہوتا ہے اور خداوند سے ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی کے لیے دعا کیا کریں خدا کبھی کسی کو بھی ایسی تکلیف نہ دے اور میں خداوند سے یہ دعا کرتے آپ سب کے لیے بھی خداوند کبھی کسی کو بھی ایسی تکلیف نہ دے کیونکہ منجی کا عذاب جو ہے بہت برا ہوتا ہے اور میں خداوند کا ل Branch شکر ادا کرتی ہوں اور آپ لوگہ کبھی معنی Littlefig روزا رکھتی ہوں امید رکھتی ہوں ہمیشہ دعا کرتی رہتی ہوں خدا ہوں سے خدا ہوں زندگی تندرسی احنایت کریں سب سے پہلے انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں دعا کرنی چاہیے دوسروں کے زندگی کے بارے میں کہ زندگی ہے تو سب کچھ ہے اگر زندگی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور میری حضبان دمائی میں بہت زیادہ پرشان ہو گئے تھے کہ بھی اسے کیا ہو گئے وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں واپس آ رہا ہوں لیکن شب کر رہا کہ میری نمدے ہوئے غیرہ وہ بھی بہت پرشان ہو گئے تھے کہ میرے سو سوال والے بھی سارے میرے بین بھائی بھی تو میں اندہ نے ہویا پھر تاہر کو سمجھایا جتنے بھی بچے ہیں تمام بچوں کو اپنے ماں کے لیے پریے کرنی چاہیے کیونکہ ماں بھی بچوں کا بہت خیار رکھتی ہیں چلے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازہ چاہتے ہیں آپ لوگ نے اپنا بہت خیار رکھنا ہے اور میرے لئے بھی پریے کریں میری ویڈیو کو لائک سکرائب پلی ضرور کریں اس کے ساتھ میں اجازہ چاہتے ہیں کیونکہ بہت بہت بہت